الحمدللہ رب العالمين سینٹر سیز الحق نے ختم نبوت کی عقیدی میں کی جانے والے ترمین کو شبی خون قرار دیتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے اس کی خلاف آواز اٹھائی اور علماء کی تعاون سے حکومت نے اپنی غلطی کا احساس کیا لیکن اب ہم اس کی ذمہ داروں کا تائین اور نحسزان دیکھا سیزان دینے کیلئے کمیشن کا قیام چاہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت محبوظ نہیں استار الخلافہ کو ہم اسلام آباد کہہ سکتے ہیں اس لئے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے یا تو ان لوگوں کو باہر نکال کر سزا دی جائے یا پھر اپنا نام تبدیل کرے ہم اس لئے اس پر یک سور مطمئن نہیں ہے علماء کنونشن میں این اے فور سے تعلق کرنے والے علماء نے بھی شرکت کی کنونشن سے جماعت اسلامی کی نائب امیر پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی خیر پختنخواہ کی امیر مشتاق احمد خان سابق ممبر قومی اسمبلی مشابر ایوان نے بھی خطاب کیا اس موقع پر جمعیت علماء اسلام جنڈولا کے رنوما نے اپنی پارٹی سیز مصطبی ہو کر جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا کنونشن میں مرموات حیات کی ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پیشار